السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون سی قسم کا کفارہ دینا ضروری ہے رب بتا دیجئے السلام علیکم یہ بھائی صاحب ان کا پوچھنا ہے کہ کون سی قسم کا کفارہ دینا ضروری ہے تو دیکھیں وہ قسم جو لغو نہ ہو یہ قسم ایسی ہوتی نا ایسی ہی آدمی قسم کھاتا رہتا ہے عادی ہوتا ہے بات بات پہ قسم قسم اللہ قسم اللہ قسم کرتا رہتا ہے تو اس کو لغو قسم کہتے ہیں حقیقت میں اس کی وہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے قسم کے لئے وہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے ایسی ہی ایسی قسم جو معاصیت کے لئے ہو جیسے اگر کسی نے کہا کہ اگر اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں شرک کروں گا میں فلان بودھ کو سجدہ کروں گا یا فلان قبر کو سجدہ کروں گا تو یہ جو معاصیت کی قسم ہے اس میں بھی کوئی کفارہ نہیں ہے بلکہ وہ توبہ کرے گا نہ کوئی کفارہ نہ یہ سرے سے جو اس کا قسم کھانا تھا اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور جس عمل کو سامنے رکھ کر اس نے قسم کھائی ہے وہ عمل بھی شر کے گناہ ہے اس لئے یہاں کفار نہیں کفارہ وہاں ہے جہاں کوئی جائز کام ہے جائز کام ہے اور آدمی نے اس کو کرنے کے لئے قسم کھائی ہے اور وہ نہیں کر سکا تو اس کے لئے کفارہ ہے تو کوئی بھی جائز کام ہے اچھا کام ہے ٹھیک کام ہے اور اس کے لئے اس نے قسم کھائی ہے تو اس کے لئے کفارہ ہے البتہ اس حسلے میں بھی اگر کچھ استثناءات ملتے ہیں احادیث وغیرہ میں تو اس کو الگ کیا جائے گا لیکن یہ دو چیزیں اگر آپ نکال دیں ایک تو یہ کہ جو لغو قسم ہے اس کا کفارہ نہیں اور دوسرا وہ کہ جو حرام کام ہے جیسے شرک وغیرہ ہے تو اس کے لئے قسم کھایا ہے تو اس کی توبہ کرے گا کوئی کفارہ نہیں ہے ہاں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جسے زہار وغیرہ کا مسئلہ ہے اگر آدمی نے ایسا کہ دیا انتی علیہ کا زہری امی تو وہاں پہ ایک اس کو بھی قسم میں شمار کیا آتا ہے اور وہاں پہ کفارہ کی بات ہے لیکن عام طور سے کفارہ وہیں ہے کہ کوئی حلال کام ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ نے وعدہ کیا قسم کھائی اور وہ آپ نے نہیں کیا تو وہاں پہ آپ کو کفارہ لینا پڑے گا امیدی کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں